سو سو کلومیٹر سے لوگ ہزار ہزار لوگ پیدل چل چل کے کئی کئی دن کا سفر کر کے آئے ہیں تو یہ جو لوگ اچھا اور اس میں صرف ایک قوم نہیں ہے بلکہ ساری قوموں کے لوگ ہیں یہ خوبصورتی اسی ملک میں ملے گی ہم رہے ہیں ساتھ لوگوں نے باٹنے کی کوشش کر رہی ہے سرکار یہ لیکن یہ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے اور دیش کے لوگ اکھٹے ہو کر ایک ساتھ مل کر اس ملک کو اس ناجائز سرکار سے بھلے سے ووٹوں سے بن گئی ہو لیکن جس نے دستور کے ساتھ کھلوار کیا جس نے اس دیش کے بسنے والوں کو باٹنے کی کوشش کی وہ سرکار جائز کیسے ہو سکتی ہے اور اگر وہ اقتدار پر قابض ہو کر اپنی غیر قانونی غیر دستوری غیر اخلاقی حرکتوں کو طریقے کو طرز عمل کو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی بنا دے گے تو اس ملک کے بسنے والے لوگ ان لوگوں کی ان کوششوں کو ناکام کرنا جانتے ہیں اچھے سے جانتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آج صرف اس علاقے میں نہیں سارے دیش میں سارے ملک میں جگہ جگہ لوگ سڑکوں پر ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اس قانون کی اب سے چار دن پہلے تقریباً چالیز آرگنائیڈیشنز کے لوگ ڈیلی میں جمع ہوئے تھے گھنٹوں کی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اپیل کری جائے اس ملک کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ ان کے سامنے یہ اپیل کری جائے کہ ان پی آر کو ہم ریجکٹ کرتے ہیں اور اس کا بائیکوٹ کرتے ہیں کوئی آدمی کوئی کاغذ نہ بھرے گا جیسا کہ مجھ سے پہلے بھی کہا گئی یہ بات نہ بھرے گا نہ بھروائے گا نہ دستخط کرے گا نہ کوئپریٹ کرے گا کسی نے کہا آپ الگ ہو جائیں گے تو یہ تو نن کوئپریشن ہوگا ہم نے کہا نن کوئپریشن ہی کرنا چاہتے ہیں ہم ہم آپ کے ساتھ کچھ کوئپریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ضرورت پڑے گی تو جنوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ و آخر دعوان آنے موسیقی